سر آپ میں نے تعلیم دین ہے اور آپ نے یہ تعلیم صحیح تر پاکستان کے لئے کیا بات جانتی ہوگی میں میں نے پاکستان میں اس کی اعتماد سے انجام کی ہے جس لیکن اسے آج میں جہاں پہ حاضر کواہ ہوں ہر جگہ پہ جاتا ہوں اور لوگوں کو ایتھے بھی مت آتا ہوں یہاں پہ جلیلیں سیکھنا چاہیے اور علم سیکھے بتائیں ہم اچھے انسان بھی نہیں مل سکتے اور انسان بھی سیکھے بگیر اچھے کوئی نہیں مل سکتے سر آپ کے حاصل کی کچھے کوئی سکتا تھیں دو دو اپنی بڑے صدیر یا مسلمانوں سنیوں بیچین کے اٹھیں خیلی دیازم بھرمزلہ آرہے کو پیچھے ایمان کی طاقت تھی جو انہیں مسلمانوں نے بڑے صدیر کا ایمان بچانے کے لئے سکتے ہیں اپنی بھرمزلہٓ اپنی بھرمزلہ آرہ sauce عرکہ دیازمہ سیکھے سلطان محمد علیہ کی اولاد ہونا میرے بھی بہت پہل کی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اولاد ہونے سے ہمارے اوپر اپنی پیٹر پیٹر کی ذمہ داریوں کو بڑھ جاتی ہیں اس لیے ان کی اولاد ہونے کی ذمہ داریوں کو ربانہ بہت پہلی پاکستان میری پہلی اور پہلی محبت ہے اور اپنی آخری اور پہلی محبت کو اپنی زندگی کیا دن تہا تک جاتا ہے پہلی محبت ہے پہلی محبت کی بات میں محبت ہے جانے پہلی محبت کے فرد در درسی و 37 stanie اگرانی طور پر تعظیم حاصل کرنے کے لئے ہمیں قرآن مجید سے بیٹھواری حاصل کرنے کے لئے ہمیں قرآن مجید سے سلامتیم حاصل کرنے کے لئے ہمیں قرآن مجید سے 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 بچوں پر وضع کریں کہ نماز نمان کی ضرورتی کا سریعہ ہے جی بیٹھا یہ بہت اہم پر اثر کیا ہے بیٹی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پر بایا کہ جو چیز مومن اور کافر کے درمیان خرق کرتی ہے وہ نماز ہے اور ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے میں صوری ہیں کہ ہم نماز کی بابتی کریں اور ایک دوسرے کی اس معاملے میں ہم سے صلاح کرتے رہے ہیں السلام علیکم میرے نام سے ربنزا علیہ اور مجید سے طالب رہتا ہوں میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشر میں جو بھائی ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی کیا وجہ ہے ہم لوگ جنواز آپ سے دور رکھتے جان رہے ہیں کیا یہ سب سے بڑی وجہ ہے تب پاکستان میں ہمارے معاشرے کی تبانی کی بنیادی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادھر ٹیلن کی عمر تنی ہے ٹیلن کی طاقت تنی ہے جس کی کہ ہم سچ اور جھوٹ اور اچھے اور بڑے بھی تنویس نہیں رہتے اور اگر ہم اس اپنی ترخی کو پہتر کر لیں ہماری خلافیات بھی پہتر ہو جائیں گے اور ہمارا معاشرہ بھی پہتر کی سب سے جائے گا لیکن اس کی اور بھی بہت سریں گے سرمینی آپ کے گزارے چاہتے ہیں آپ کو سلطان فاہم کے کلام کے چل ملتے میں اشعار سرٹس میں جائیں گے جی میں حضرت سلطان فاہم کا ایک پہتر ساتھ پہتر سناوں کا اور اس میں میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ چار نصیتوں بھی گزار حجابی کا آپ کا کلام ہے کہ نارم کسنگی سننہ کے لیے کورنو لاجنر آگئے ہو کہ کسنگی برے انسان کو کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ برے انسان سے دوستی نہ کرو کیونکہ برے انسان سے دوستی کر کے انسان میں خود برائیوں پیدا ہوتا کریں دوسرا آپ نے اس میں کہا ہے کہ تمہیں کتیم تربوز نہیں ہوندے وہاں کوڑ پکے لے جائے ہیں کہ جو کڑا پھند ہوتا ہے وہ کبھی مدھا نہیں ہو سکتا آپ جاہے جو بھی کریں یعنی جو ظلم ہے ظلم کبھی بھی اچھائی نہیں ہو سکتی اس لیے ہمیں ظلم سے پریز کرتے چاہیے اور دیسرا آپ کہتے ہیں کہ کامت بچے ہنس نہیں ہوندے وہاں میں موتی چھوٹ چھوٹ چھوٹا ہیے لوگوں کہ کبھی جو ہوتے ہیں ان کے بچے کبھی ہنس نہیں ہو سکتے ان کو آپ چاہے موتی ہی چھوٹا رہیں تو ہم پاکستانیوں کا جو بوٹ ہے جو ہرکے آئے جائے ہیں یہ وہ موتی ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہنس کو یہ کلائیں یہ جو کبھی ہمارے لوگوں پر مسلط ہو لئے ہیں ان کموں کو ہم کو نہ کلائیں اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ کوئیہ خوب نہیں مٹھتے ہوندے باؤں وہاں میں سہ بنا کھڑ پائیے کہ جو جھوٹ ہے وہ کبھی بھی سچ نہیں بس سکتا آپ اس کو جتنا موتی سچ بنانے بھی کوشش کر دے رہیں اس لئے ہمیں اگرشہ سچ بولتا جائے اور جھوٹ نہیں بولتا جائے ایک سچ بولتا تک ہمیں اگرشہ سکتا جائے خاصتہ میں آپ کی سچ بولتا جائے اب اس کے ساتھ کو چیئے آپ کیوں کہ اس کے ساتھ سلطان بہتر 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 سلطان بہتر 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 سلطان بہتر 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 سلطان بہتر 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 بہت اور قرآن کی طرح ضرور دے چاہے اور یہ لباس تشک چاہیے بیٹا جو آپ نے اصنایا ہوا سوہاں السلام ، بلیت علیہ و بلادان و välید ہمارےanan ہمارے دیا ہے لاشو نوارد جخری بھی سی سے روڈینا و اگلز باید سی سے روڈینا اور اگلز باید موسیقی موسیقی موسیقی